اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو ہیر فال کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ بال گرنے کی کون کون سی وجوات ہو سکتی ہیں کون سی ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں کون سے ایسے انوائرومنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں بال کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ایسی کون کون سی بیماریاں ہیں ایسی کون کون سے جینیٹکس ڈسٹربنس ہے ہارمونال ایم بیلنس ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے بال گرنا کم ہو سکتے ہیں ختم ہو سکتے ہیں بال گرنے کی سب سے جو مین وجہ ہے جو زیادہ تر لوگوں میں بال گرتے ہیں وہ جینیٹکس کی وجہ سے ہوتے ہیں جو جیند انہیں وراثت میں ملتے ہیں ان کی ماں سے یا باپ سے اس کی وجہ سے ان کا ہیر فعل ہوتا ہے بال گر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی فیملی میں ہسٹری ہوتی ہے کہ بال گرتے رہتے ہیں فیملی میں ایک ایج میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جینز میں ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جس سے بال گرنا شروع ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہارمونال ڈسٹربنس اگر ہارمونال ڈسٹربنس ہے ایک ہارمون ہے ڈی ایچ ٹی ڈ ڈائ ہائیڈرو ٹیسٹسٹیران اگر اس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس سے ہیر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے فیمیل میں ایک ڈیز ہے پی سی و او ایس پولیسسٹک اووری سنڈروم اس میں بھی ہارمونل ڈسٹرمنس ہو جاتا ہے اس میں بھی اسٹروجن اور ٹیسٹو سٹیرون لیول بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے فیمیل میں اس کے علاوہ اگر آپ سٹریس لے رہے ہیں سٹریس کی وجہ سے بھی ہیر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو کوئی سکنس ہے کوئی بیماری ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ٹائفائیڈ ہوا ہے بخار ہوا ہے اس سے میرے بال گرنا شروع ہیں تو سٹریس کی وجہ سے اور سکنس کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں چوتھی جو اس کی میر ریزن ہے بال گرنے کی ایکسٹرنل فیکٹر انوارومنٹ میں کوئی ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جیسے کہ ڈسٹ ہوتی ہے دھول ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بال کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایکسٹرنل انوارومنٹ فیکٹر سے بھی بال گرتے ہیں بالوں کی سٹرکچر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بالوں کی جو آوٹر کورنگ ہوتی ہے اس میں کیریٹین پروٹین ہوتی ہے ڈسٹ کی وجہ سے یہ کیریٹین پروٹین یہ ہوتی ہے کہ ڈیمیج ہوتی ہے اور اگر آپ پرابر طریقے سے آئیلنگ نہیں کرتے شیمپو یوز نہیں کرتے اس سے ہی ہوتا ہے کہ کیریٹین پروٹین جو ہے یہ ویک ہوگی آپ کا ہیر فال شروع ہو جاتا ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں بال گرنے کی پانچویں جو وجہ ہے ہیر ویکس زیادہ تر خواتین یا مرد سٹریٹ کرواتے ہیں بال سٹریٹنگ کرواتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو کیراتین پروٹین ہے جو ہیر کی سٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ چھٹی جو وجہ ہے بال گرنے کی وہ ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اگر جسم میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے جس میں زنگ کی اگر کمی ہے آئرن کی کمی ہے وائٹمین سی کی کمی ہے وائٹمین ای کی کمی ہے یا بائیوٹین کی کمی ہے تو اس وجہ سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتا ہے اگر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یا وائٹمین کی ڈیفیشنسی ہے اس سے بھی ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے ہیئر فال کی مختلف وجوات میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کن کن وجہ سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں جو جینٹکس جینس کی وجہ سے ہیرفال گرتے ہیں وہ تو نیچ رہ لیں اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہارمونل ڈسٹربنس ہے تو اس میں ڈی ایج ٹی جو ہارمون ہے وہ لیول اس کا بڑھ جاتا ہے اس کے لیے فینہ سٹیروائیڈ ایڈوائز کرتے ہیں جو اس لیول کو نارمن رکھتے ہیں جس سے آپ کے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں ایکسٹرنل انوائرومنٹ کی وجہ سے ڈسٹ کی وجہ سے جو بال گرتے ہیں تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بالوں کو آئلنگ کرتے رہیں تاکہ وہ کمزور نہ ہو ڈسٹ آپ کے بالوں کی جو کیرٹین پروٹین ہے اس کو ڈیمج نہ کریں اچھے شیمپو یوز کریں تاکہ آپ کے بال کمزور نہ ہو اگر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے تو اس میں زنگ آئرن وائٹامین ای ایسی ملٹی وائٹامین یوز کرواتے ہیں ڈاکٹر جس میں زنگ ہو آئرن ہو وائٹامین ای ہو وائٹامین سی ہو بائیوٹین ہو تاکہ آپ کو جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال گرنا شروع ہوں گے وہ ختم ہو جائے اس کے علاوہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہیں پی آر پی ایک ٹریٹمنٹ ہے پلیٹ لیٹ ریج پلازما اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ لے کر اس میں سے پلازما لادہ کر کہ وہ انجیکشن کے ذریعے سر میں لگایا جاتا ہے چھوٹی نیڈلز ہوتی ہیں وہ سر میں لگایا جاتا ہے جس سے ہیر فال کم ہو جاتا ہے پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ذریعے دوبارہ سے بال گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہیر ٹرانسپلانٹ بھی کیا جاتا ہے ہیر ٹرانسپلانٹ ان جگہوں پر سر میں کیا جاتا ہے جہاں پر ہیر کی روٹس ختم ہو جاتے ہیں کوئی بھی ہیر روٹس سر میں نہیں ہوتا تو اس جگہ ہیر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ بھی کامیاب ہے آپ کروا سکتے ہیں تو اپنے بالوں کا آپ خیار رکھیں آئی لنک کریں پراپر شمپو اچھے یوز کریں اگر آپ کو نیوٹیشنل ڈیفیشنسی ہے تو اپنی خوراک اچھی کریں اس سیوڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ہیر فال کی بارے میں بتا دیئی اگر آپ کو یہ ویڈیو اپسان دائیئے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور ضبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں